اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جہازیب ہے میں کارڈک پیزیشن ہوں آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً چالیس فیصد خواتین اور چھوٹے بچے خون کی کمی کا شکار ہیں خون کی کمی کی ایک بڑی اور عام وجہ آئرن کی کمی ہے افسوس اور پریشانی کی بات یہ کہ جہاں خون کی کمی آسانی سے ڈائیگنوز ہونے والی اور قابل علاج بیماری ہے وہیں آج بھی کئی مریض مختلف قسم کی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو کے اپنی قیمتی جان کھو بیٹھتے ہیں خون کی کمی کی علامات کیا ہیں تھکاوٹ محسوس کرنا کمزوری محسوس کرنا چکر آنا ساس تیز ہونا ساس پھولنا دھڑکن تیز ہونا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنا یہ خون کی کمی کی عام علامات تصور کی جاتی ہیں اس کے ساتھ چہرے کا یا جلد کا زردی مائل یا سفید پڑ جانا ناخنوں کا سفید پڑ جانا خون کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ محسوس کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے خون کی کمی کا تعیون کرنے کے لیے ایک عام لیبوٹری ٹیسٹ سی بی سی کروائیے خون کی کمی کا علاج خون کی کمی کی سیویارٹی یا شدت کے حساب سے ہوتا ہے اگر کسی کو خون کی شدید کمی لاحق ہو تو فوری طور پر بلڈ ٹرانسکیوزن یعنی خون لگانے سے لے کے آئرن کے انجیکشنز تک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی درمیانے یا ہلکے درجے کی ہو تو آئرن کے انجیکشنز یا پھر ملٹی وائٹامین اور اورل سپلیمنٹ سے علاج کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی نہ ہو تو اس کیلئے اپنے کھانے میں ان غزاؤں کو اکثر استعمال کریں جن میں آئرن کی اچھی مقدار موجود ہے جیسے جاؤ کا دلیا گندم گوشت انڈے لوبیا تل سبزیوں میں پالک ٹماٹر آلو اس کے ساتھ ساتھ خوبانی انجیر آلوچے وغیرہ ان چیزوں سے ہم اپنے جسم میں آئرن کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھئے اللہ